ہیلو فرنس آپ کا بہت بہت سواغت ہے آپ کے اپنے چینل لیکل ہیلپن ہندی میں فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ نے کوئی مکان یا پھر دکان کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس کو کھالی کس طرح سے کروانا چاہیے یا پھر اس کے لیے کیا ساف دھانی رکھنی چاہیے آج کل کسی بھی کرائے کی دکان یا پھر مکان پر کرائے دار بن کر رہنا اور بعد میں اسی پر کبجہ کر لینا ایک عام بات ہو گئی ہے ایسے میں یہ لوگ بعد میں پیسے لے کر نکلتے ہیں یا پھر آپ اپنی دکان یا پھر پروپرٹی کو بہت ہی سستے داموں میں بینج دیتے ہیں ایسے میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ مکان مالک سمجھداری سے کام لے ایسے لوگوں سے بچے اور فسنے پر سمجھداری سے اپنی سمپتی کو کھالی کروانا چاہیے تو جانیں گے کیا کیا ساف دھانیا رکھنی چاہیے شروع سے آخر تک چھوڑے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ چلیے جانتے ہیں کہ کیرائے کی دکان یا پھر مکان کو دیتے سمیں آپ کو کن کن ساف دھانیوں کو رکھنا چاہیے پہلی بات تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ کمپنی کو پہلے پراتھ مکتہ دیں کیرائے کی دکان یا پھر کوئی اور پروپرٹی یا تو کسی ویکتی کو کیرائے پر دی جاتی ہے یا پھر کسی کمپنی کو ایسے میں جو ویکتی ہوتا ہے وہ ہی آپ کی پروپرٹی پر کبزہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی کمپنی ایسا نہیں کرتی اس لیے اگر آپ کے پاس دونوں ہی آپشن ہوں تو آپ ان میں سے صرف کمپنی کے آپشن کو ہی چنیں چاہے دکان سستے میں ہی کیرائے پر دی جا رہی ہو کیونکہ کمپنی لاؤ ایکٹ کے انسار کمپنی بوٹ کے اپنے نیام ہوتے ہیں اور ان کا وائلیشن کرنے پر کمپنی کو جرمانہ بھی دینا پڑ سکتا ہے اس لیے آپ کو اگر کیرائے پر ہی دینا ہے تو کمپنی کو پہلے پراتھ مکتہ دینی چاہیے دوسری بات یہ کہ آپ اپنی کیرائے کی پروپرٹی کی فوٹو لیں مکان مالک کو چاہیے کہ وہ اپنی کیرائے کی دکان یا پھر کیرائے کی پروپرٹی کیرائے کو سوپنے سے پہلے اس کے فوٹو لے لیں اور ان پر کیرائے دار کے سگنیچر بھی کروالیں تاکہ کل کو کوئی ٹوٹ فوٹ ہو جائے یا پھر جھگڑا ہو جائے تو وہ خرچہ کوٹ میں فوٹو دکھا کر آسانی سے ثابت کیا جا سکتا ہے اور کیرائے دار سے نکلوائے جا سکتا ہے تیسری سب سے بہت ضروری بات ہے گیارہ مہینے کا ہی ایگریمنٹ کریں جب بھی آپ اپنی کیرائے کی دکان یا فک کیرائے کی پروپرٹی کسی ویکتی کو کیرائے پر دے تو اس سے صرف گیارہ مہینے کا ہی ایگریمنٹ کریں لیکن کمپنی کے ساتھ آپ کتنا بھی لمبا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں گیارہ مہینے کا ایگریمنٹ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ رینٹ ایگریمنٹ ایکٹ کے انصار کوئی بھی پکہ ایگریمنٹ کم سے کم بارہ مہینے کا ہونا چاہیے اور وہ لوکل ریجسٹار سے ریجسٹر بھی ہونا چاہیے اس لیے لوگ ٹیکس کا پیسہ بچانے اور کوٹ میں کیس جانے پر وہ کیس مکان مالک کے لیے مجبوط رہے اس لیے گیارہ مہینے کا ہی ایگریمنٹ کرتے ہیں کیونکہ کوٹ میں کیرائیدار اگر سٹے کے لیے بھی چلا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ بہانہ بناتا ہے کہ اب اس کا اس پروپرٹی سے نیجی لگاؤ ہے یا آرثک آدھار جڑا ہوا ہے گیارہ مہینے کا کچھا ایگریمنٹ ہونے پر مکان مالک کہہ سکتا ہے کہ اس نے تو یہ ایگریمنٹ شرف چھوٹے سمیں کے لیے کیا تھا اور کیرائیدار کا اتنے سمیں کے لیے کوئی بھی نیجی لگاؤ یا پھر آرثک آنی نہیں جڑی ہو سکتی کیونکہ جب کوٹ میں کیرائیدار آپ کی اس پروپرٹی کے لیے سٹے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کوٹ میں یہی بہانہ بناتا ہے کہ آپ کی جس پروپرٹی پر وہ کیرائی پر رہ رہا ہے اس سے اس کا لگاؤ جڑا ہوا ہے اور اس کو اگر وہاں سے کھالی کیا تو اس کو بہت آرثک نقصان ہو جائے گا لیکن اگر آپ گیارہ مہینے کا کچھا ایگریمنٹ کرتے ہیں یہ ایگریمنٹ اس نے بہت ہی چھوٹے سمیں کے لیے بنایا تھا اس لئے کیرائیدار کا اتنے چھوٹے سمیں کے لیے کوئی نیجی لگاؤ نہیں ہو سکتا یا پھر کوئی آرثی کھانی نہیں ہو سکتی اور سرکار کو بھی اس پروپرٹی سے کوئی ٹیکس میں لاب بھی نہیں مل رہا تو اس آدھار پر کیرائیدار کو سٹے نہیں مل سکتا اور مکان مالک بعد میں کیس بھی جیت جاتا ہے اس کے بعد آپ ایک اور چیز کر سکتے ہیں کہ گیارہ مہینے کے بعد پارٹی کا نام بدل کر ایگریمنٹ کر سکتے ہیں گیارہ مہینے کا ایگریمنٹ ختم ہونے کے بعد جب آپ اپنے کیرائیدار کے ساتھ دوسرا ایگریمنٹ کریں تو ہو سکے تو وہ ایگریمنٹ اسی کیرائیدار سے نہ کر کے اس کے کسی نیجی یا پھر اسی کے پریوار کے کسی دوسرے صدس کے نام سے کریں تاکہ کورٹ میں کیس ہونے پر یہ کہا جا سکے کہ ہر بار مین پارٹی بدلی ہے اس لئے گیارہ دار کا کوئی نیجی ہد یا پھر یادیں یا پھر کوئی آردھی کھانی اس سمپتی سے جڑی ہوئی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اگر ایسا ہونا سمبو نہیں ہو اور ایک ہی پارٹی کے نام سے ایگریمنٹ کرنا پڑے تو آپ گیارہ مہینے ختم ہونے کے ایک مہینے کے بعد نیا ایگریمنٹ کریں اور اس بیچ کی پیمنٹ کی کیسٹ بھی نگت ملیں اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کہ جب آپ کو اگر قبضے کے کارن کورٹ میں جانا پڑا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا قرائدار کئی سالوں سے میری پروپرٹی پر تو قرائدار ہے پر ریگولر قرائدار نہیں ہے بیچ میں اس نے سمپتی کو چھوڑا تھا اس لئے اس کا نیجی ہد یا پھر آردھک لگاؤ اس سمپتی سے نہیں ہو سکتا اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرائدار سمیں سمیں پر اس پروپرٹی کو چھوڑتا رہا ہے اور واپس آتا رہا ہے اس لئے اس کا کوئی بہت زیادہ آردھک جھوڑاو اس پروپرٹی سے نہیں ہو سکتا اور اس طرح سے کورٹ میں قرائدار دوارہ کیس کرنا اچھت نہیں بنتا لیکن یہ بات صرف ویکتی وشیز پر ہی لاغو ہوتی ہے یہ کسی کمپنی پر لاغو نہیں ہوتی کمپنی سے آپ کتنا بھی لمبا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں اگلا پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی دکان یا پروپرٹی کا ایگریمنٹ ہی نہ بنائیں اگر ہو سکے تو آپ بینہ ایگریمنٹ کے ہی اپنی پروپرٹی کسی ویکتی کو قرائے پر دے سکتے ہیں یہ بات مکان مالک کے حق میں ہوتی ہے اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی پرکار کا چھگڑا ہونے پر بینہ کسی ایگریمنٹ کے قرائے دار کو کورٹ میں جانے میں پریشانی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ بینہ ثبوت اس کو کورٹ کو قرائے بتانے میں پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کتنا قرائے دیتا ہے کیونکہ اگر قرائے دار سمے پر قرائے نہیں دیتا ہے یا پھر وہ قرائے بلکل نہیں دیتا ہے تو اسے قانونن مکان خالی کرنا ہوتا ہے اس میں مکان مالک کا فائدہ ہو جاتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ قرائے دار نے قرائے سمے پر نہیں دیا اس لئے مجھے اپنا مکان خالی کروانا ہے اور قرائے کا ثبوت نہیں ہونے کی قارن وہ قرائے بھی زیادہ بتا سکتا ہے لیکن اس بات کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے کہ اگر قرائدار زیادہ سمیں تک مکان میں بینہ کسی ایگریمنٹ کے رہ جاتا ہے تو وہ کچھ سالوں میں اپنی غلط طریقے سے اس جگہ کی آئی ڈی بنوا لیتا ہے اور اپنے نام بھی کروا سکتا ہے اس کے لیے ایسی کنڈیشن میں آپ زیادہ سمیں تک قرائدار کو نہیں رکھیں اور ہو سکے تو ہر سال آپ قرائدار کو چینج کر دیں اگلا پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ قرائدار کی بجلی اور پانی کا کنیکشن کبھی نہ کٹیں زیادہ تر لوگ قبضے ہونے پر قرائدار سے جھگڑا ہو جانے کی کنڈیشن میں قرائدار کی لیے مکان کی بجلی اور پانی کا کنیکشن کٹ دیتے ہیں جو کی بلکل غلط ہے کیونکہ ایسی کنڈیشن میں قرائدار کوٹ میں چلا جاتا ہے اور کوٹ، الیکٹریسٹی اور وارٹر سپلائی بورٹ کو تورنت ہی قرائدار کے نام سے کنیکشن لگانے کا آدھیج دیتی ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ بجلی اور پانی کسی بھی ویکتی کے جیون جینے کا آدھار ہے اور یہ حق اسے سویدھان کے فانڈمنٹل رائٹس آرٹیکل ٹونٹی ون میں دیا گیا ہے تو کبھی بھی یہ کنیکشن نہیں کٹنا چاہیے بلکہ اگر قرائدار ان کا بل نہیں بھارتا ہے تو سیدھے کوٹ میں جانا چاہیے وہاں پر ان کی بات سنی جائے گی اور اس آدھار پر ان کا پکش بھی مجبوط ہو جائے گا اگلا پوائنٹ یہ کہ آپ جھگڑے کا سہارا نہ لیں ویسے تو زیادہ تر لوگ جھگڑے کا سہارا لے کر گنڈوں کے دوارا کیرائدار سے اپنی دکان یا مکان کو کھالی کروا لیتے ہیں زیادہ تر یہ طریقہ سفل بھی ہو جاتا ہے لیکن کئی بار یہ الٹا بھی پڑ جاتا ہے اس لیے ساوڈھانی برتنی چاہیے اگر سمجھداری سے کام بن جائے تو ایسے طریقوں کو کبھی نہیں اپنانا چاہیے اگلا پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ کرائدار کو کبھی بھی کرائی کی رسید نہ دیں مکان مالک کو چاہیے کہ وہ اپنے کرائی کی ایک رسید بک بنا کر رکھے شروعات میں تو کرائدار کو رسید دیں لیکن بعد میں رسید نہیں دینی چاہیے تاکہ اگر کسی بھی طرح کا کرائدار سے جھگڑا ہونے پر مکان مالک کوٹ میں یہ کہہ سکتا ہے کہ کرائدار نے بعد میں کرائیر نہیں دیا ہے اگر کوئی ثبوت ہے تو کرائدار کو پیش کرنا چاہیے اس لئے اسے کوٹ دوارا اپنا مکان کھالی چاہیے یہاں پر سابدھانی رکھنے والی بات یہ ہے کہ ایسی کنڈیشن میں کرائیر صرف نگد ہی لینا چاہیے تب ہی ایسا ہونا سمبھا ہوتا ہے اگلا پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ آپ کرائیر ہمیشہ نگد ملے اگر کرائدار کوئی ویکتی وشیس ہے تو کبھی بھی کرائدار سے کسی بھی پرکار کا آماؤنٹ اپنے کھاتے میں نہ لیں تاکہ کل کو یہ ثبوت نہیں بن پائے کہ کرائدار سمیے پر کرائیر دیتا تھا آپ ہمیشہ کرائیر نگد ملیں اور اس کی رسید بھی نہیں دیں کیونکہ ایسا صرف ویکتی وشیس کے ساتھ ہی کریں کسی کمپنی کے ساتھ ایسا اپلائیر نہیں ہوتا اگلا پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ پچھلے مکان مالک سے انکواری بھی لیں جب بھی آپ کسی ویکتی وشیس کو مکان کرائی پر دیتے ہیں تو یہ جرور دھیان رکھیں کہ پہلے وہ ویکتی کہاں پر کرائی پر رہتا تھا آپ اس کے پرانے مالک سے اس کی پوست آچ کریں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے اس کے بعد جب بھی آپ کرائیر دار کو اپنا مکان یا دکان کرائی پر دیتے ہیں تو پولیس ویریفیکیشن جرور کرائیں جسے نہ کروانے پر جرمانہ اور سجا دونوں دیا جا سکتا ہے جو کوئی بھی آپ کرائیر دار رکھیں اس کا پولیس ویریفیکیشن جرور کروانے یہ پولیس دوارہ فری میں کیا جاتا ہے اس میں آپ کو کرائیر دار کا فوٹو پہچان پتر اور سبھی صدسوں کا بیورہ اور پچھلے والے مکان مالک کا پتہ اور ستھائی پتہ لکھنا ہوتا ہے جب بھی آپ مکان کو کھالی کروانا چاہتے ہیں تو انہیں نوٹس جرور دے کرائیر کی سمیعودی سماپت ہونے کی کنڈیشن میں اگر نیا کرائیہ نامہ نہیں بنایا گیا ہے تب آپ وہاں پر کرائیر دار کو نوٹس جرور دے ایسا کرنا کل کو کورٹ میں جانے کی کنڈیشن میں قانونا آپ کے حق میں ہوتا ہے اس میں دیر ہی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی مکان مالک کو اپنے کرائیر دار کے سامنے اپنے آپ کو کمجور نہیں بتانا چاہیے اور نہ ہی اپنی کوئی کمجوری بتانے چاہیے جس سے کی کرائیر دار اس کا فائدہ اٹھا سکے اور اسے لوٹ سکے تب ہی رینٹ کنٹرول ایکٹ مکان مالک کے لئے مجبوط نہیں ہے جب تک اس میں کوئی اچھا امینڈمنٹ نہیں ہو جاتا تب تک مکان مالک کو ایسے ہی پریشان ہونا ہوگا کورٹ کیس چلنے تک کرائیر لینے کا حق کورٹ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور کرائیر سے سمبندت کوئی جھگڑا نہیں ہونے کی کنڈیشن میں کرائیر مکان مالک کو دیتا ہے ورنہ اپنے پاس جمع رکھ لیتا ہے ایسی کنڈیشن میں کیس بہت لمبے چلتے ہیں تو فرنس یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو کھرائی کے مکان یا پھر دکان کو کھالی کیسے کروایا جا سکتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریے شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریے تو فرنس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ڈینکیو ویری مچ